اسلام علیکم دوستو نوی دیار خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی کتاب کے ساتھ اور آج یہ کتاب ہے پیر کامل پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پورا نام ہے عمرہ احمد صاحبہ کا شہکار نوول ہے 2005 میں یہ نوول پبلش ہوا تھا اور آج 2018 میں ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کافی باتیں جو ہیں وہ اس زمانے سے اس زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں مثلاً اس زمانے میں اتنے زیادہ نوولز جو تھے وہ اس طرح سے لکھے نہیں جاتے تھے اس زمانے میں یہ تھیم جو تھی جو ریلیجن کے حوالے سے جو ایڈ کرنا ہوتا تھا سٹوری کے اندر یہ اس وقت اتنا زیادہ نیا ٹرینڈ نہیں تھا یہ بلکل اتنا پرانا ٹرینڈ نہیں تھا اس وقت بلکل نیا نیا ٹرینڈ تھا یہ اور عمرہ احمد صاحبہ جو ہے she was like one of the first جنہوں نے اس چیز کو شروع کیا اور بہت خوبصورتی سے شروع کیا اس سے پہلے آپ کو جو ہے اگر آپ نے عشقہ این پڑھا ہو تو وہاں بھی آپ کو یہ سلسلہ ملتا ہے جس میں جو ہے وہ عشقہ مجازی سے عشقہ حقیقی کے تک کا سفر جو ہے وہ دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد علی ملحق حقی صاحب کا وہ نوول ہے بسیکلی اور عشقہ شین پھر اس کا جو سیکول ہے وہ پھر اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں پھر شین کا بھی پارٹ 1 پارٹ 2 کافی طویل سلسلہ ہے وہ والا بھی تو بات کرتے ہیں اس کی سٹوری لائن کے اوپر یہ نوول جو ہے یہ بیس کرتا ہے ایک ایسے نوجوان کی کہانی پر جو بہت زیادہ اللہڑ نوجوان ہے جس کی زندگی جو ہے وہ فل آف لائف ہے جسے کہیں گے فل آف لائف اس سنس میں کہ وہ جو دنیاوی زندگی ہے اس سے فل ہے وہ زندگی اس کی اور وہ کافی مطبع جی وہ غریب سا لڑکا ہے لیکن اس کا آئی کیو لیول جو ہے وہ 150 پلس ہے یہ بات مہر احمد صاحبہ کوئی 150 پلس ٹائمز لکھی ہے اس نوول کے اندر کے آئیکیو لیول 150 پلس آئیکیو لیول which is like quite annoying for me لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے اچھی ٹیز یہ ایک چیز ہے جس نے مجھے کافی انوائی کیا اس کے علاوہ سب سے اچھی ٹیز لگی مجھے اس نوول کی وہ یہ ہے کہ اس میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے وہاں انہوں نے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے کہیں آپ کے اوپر سواد نہیں بنایا کہیں حضور کے اوپر سواد نہیں بنایا انہوں نے پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے which is like praiseable thing for me اچھا اس کے بعد اس کی سٹوری لین کے بارے میں بات چل رہی تھی تو وہ یہ ہے کہ ایک لڑ نوجوان سا لڑکا ہے اور وہ دنیا اور مافیا سے بھی بے خبر ہے اور دین سے تو بہرہ ہے ہی تو وہ لڑکا جو ہے اچانک جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی سے جو ہے اس کی ایک کہنا چاہیے کہ بے دھیانی میں شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ لڑکی جو ہے وہ اس کو دین کی طرف لانے کا سبب بنتی ہے یہ سٹوری میں نے آپ کو بہت شورٹس اس لیے بتائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کافی حد تک ویورز ہیں وہاں لڈیز کو پر چکے ہوں گے اور جو نہیں پڑھ ہیں جنہوں نے تو ان کے لیے جو ہے میں نہیں چاہتا کہ ان کا سسپنس جو ہے وہ بریک ہو اگر بات کریں کرداروں کی تو جو سالار سکندر کا کردار لکھا ہے وہ بہت خوبصورتی سے لکھا ہے اور مطلب جس طرح اس کو دکھایا ہے کہ 150 پلس آئی کیو والا بندہ جو ہے وہ ایک عام انسان نہیں ہو سکتا اس کی جو سوچ ہے جو اس کی منٹیلٹی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور لوگوں سے تو بلکل ویسے ہی جو ہے نا وہ عمیر احمد صاحبہ نے لکھا ہے اس کو اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں پچھلے نوبل جو ان کا آکس میں نے کیا تھا ریویو اس پر بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمیر احمد صاحبہ کی یہ کالٹی ہے کہ ان کی ریسرچ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور اس میں بھی انہوں نے اس بات کو پروف کیا ہے تو سالار سکندر کا کردار جو ہے وہ میرا سب سے زیادہ ظاہر ہے وہ ہیرو ہے تو وہی میرا اس میں فیوریٹ ہے ضروری نہیں ہے لیکن امامہ حاشم سے بہتر مجھے جو ہے وہ کردار سالار سکندر کا لگا مجھے لگتا ہے کہ امامہ حاشم کو لکھنے میں جو ہے وہ اتنا مزہ نہیں آیا یہ جتنا جو ہے وہ سالار سکندر کو پڑھنے میں اور کوش آید لکھنے میں بھی مزہ آیا ہو تو اٹھ سا ونڈرفل ریڈ آپ اسے ضرور حاصل کریں تقریباً پانچ سوا پانچ سو صفحات پر مشتملی کتاب ہے جو قیمت میں نے اس کی اب ادا کی ہے وہ ہے 350 روپیز اور اسے فیروز سنس نے پبلش کیا ہے اور یہ بہت ایزی لی ہر دکان پہ اور ہر بک سٹور پہ جو ہے وہ اویلیبل ہے اتروائز ای بکس جو ہیں وہ اس کی اویلیبل ہیں ہی پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ